حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفی کی جامعہ مسجد میں نمال پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستگ دیتے اٹھو السلام خیرم من النعون رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو مطلب لفظ کیا تھے فُزتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَ لوگوں ربِ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھے کھڑا نہیں ہوا جاتا حضرت عمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا